میں انکیپسلیٹ کرتا ہوں میں عوام کو اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے آپ نے کہا کہ اس وقت بلک کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے جو ہمارے قلیدی مسائل ہیں جو کہ جس میں کہ فوراں ایشیوز ہیں چاہے افغانستان کے معاملے ہیں چاہے سی پیک کے معاملے ہیں چاہے خطے کے معاملات ہیں اور جتنے بھی ہمارے منشت کے معاملات ہیں ان تمام معاملات میں ہمیں بحثیت قوم متحد ہونا ہوگا اس قوم کو متحد ہونے کے لیے ایک صفحے پہ آنے کے لیے ایک نیشنل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے کنسلٹیٹف پروسس کی ضرورت ہے اور جارحانہ محول کو کسی بھی شدک کو زائل کرنے کی ضرورت ہے پارلمنٹ میں پارلمنٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو اپوزیشن کی جماعتیں پارلمنٹ میں موجود ہیں آپ ان کو اکھٹا کریں گے اور اس حوالے سے آپ کی خواہشی ہوگی کہ ہم ایک بیچ کا راستہ نکالیں اور ایک نیشنل ریکنسلیشن کی طرف ہم جائیں اور اس میں آپ کی کانفیڈنس یہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک سٹیٹسمن ہے وہ اس سے اگری کریں گے اور اس کے لیے چاہے آپ کو ان کے پاؤں پکڑنے پڑے آپ ان کے پاؤں بھی پکڑیں گے تاکہ ایک صفحے پہ متحد کیا جا سکے وہ سٹیٹسمن ہے انشاءاللہ وہ کسی بھی ایسے امرانی معاہدہ سے وہ انکار کر سکتے ہیں جس کے کانٹورز کیا ہوں کانون اور آئین کی حکمانی فری این فیر الیکشنز الیکشن ریفارمز عدلیہ ازاد عدلیہ کا نفاظ اور ادارے اپنے دائرے میں کام کریں مشاورت کا عمل ہو میرا یہ ایمان ہے کہ کنسلٹیو پروسس کے بغیر پاکستان ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتا یہ جو براڈ کانٹورز ہیں اس کے اوپر اگر ریکنشنز ہوتی ہے تو اس سے بڑی پاکستان کی اور کیا خوشکزیتی ہو سکتی ہے تو شباہ صاحب اس کے لیے میدان اس کے لیے ٹیبل اس کے لیے مقام تو پارلیمنٹ ہی ہوگا رہا ہی جمہوریت میں پارلیمنٹ 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 جنرل باجوا صاحب نے کہا ہے میں نے خود سنا ہے کہ مجھے میاں نواز چیف نے بڑی عزت دی اور بڑا انہوں نے دیفنس کے حوالے سے مری کسی بات کو انکار نہیں کیا